موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں کہ سورہ یوسف میں جو قصہ یوسف ہے اس کو احسن القصص کیوں قرار دیا گیا کن وجوہ کی بنا پر اور کن اسباب کی وجہ سے قصہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا سب سے پہلی چیز قصہ یوسف جس صورت میں یعنی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اس میں ہمیں تین خواب دیکھنے کو ملتے ہیں بچپن کا خواب یعنی سورہ یوسف کی ابتداء قصے کی ابتداء خواب سے ہوئی ہے قصے کے بیچ میں درمیان میں وسط میں زندان میں جو دو ساتھی تھے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کا بھی ذکر موجود ہے آخر میں بھی بادشاہ کے خواب کا ذکر موجود ہے اور تینوں خواب بڑے خوبصورت ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں اور تینوں خواب اپنی جگہ سچے خواب ظاہر ہوئے احسن القصص سورہ یوسف کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قصے میں انسانی زندگی کے اور انسانی ہوائج و ضروریات کی جتنی بھی چیزیں موجود ہو سکتی ہیں سب کا تذکرہ کیا گیا ہے مثال کے طور پر باپ بیٹے کا تذکرہ موجود ہے بھائی کا تذکرہ موجود ہے یعنی پوری فیملی کا تذکرہ موجود ہے بادشاہ اور غلام کا تذکرہ موجود ہے جانوروں اور پرندوں کا تذکرہ موجود ہے عورت کی چال مکر فریب اور حیلے کا تذکرہ موجود ہے کھیتی بالی کا تذکرہ موجود ہے غلے کو کس طرح محفوظ کیا جائے اسی طرح کس طرح سے حکومت کو چلایا جائے اسی طرح وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس کو اپنا کر کے انسان جو معاشی ذرائع ہیں ان کی تدبیر کر سکتا ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی مختصرا تذکرہ موجود ہے بعض اہل علم نے احسن القصص کا ایک اور سبب بیان کیا ہے کہ سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی ترتیب تنسیق بلاغت بڑی خوبصورت ہے اب آئیے ہم آپ کے سامنے قصے یوسف کو رکھتے ہیں اور اس سے عبرت نصیحت سبق اور درس ہمیں کیا ملتا ہے اس کو اخص کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ہاذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم آپ پر اے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں یہ قصہ جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں دراصل اس قرآن کے اندر ہم اس کی آپ کی طرح وحی کرنے جا رہے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کرچہ اس سے پہلے آپ اس قصے سے واقف نہیں تھے ایک بہت اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ نبیوں اور رسولوں کے قصوں کا سب سے بہتر مصدر اور سب سے اول پہلا مصدر قرآن ہے جیسا کہ اللہ نے خود کہا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَسِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ نبیوں اور رسولوں کے قصے کی تصدیق سچائی اور حقیقت کو اگر آپ کو جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن کی طرف رجوع کریں کسی بھی نبی کے بارے میں اگر آپ کہیں سنیں تو سب سے پہلے آپ اس سنی ہوئی بات کو قرآن میں دیکھیں کہ موجود ہے کہ نہیں کیا وہ قصہ وہ سٹوری جو بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے کیونکہ قرآن سب سے پہلا مصدر ہے دوسرا مصدر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث مبارکہ ہیں آپ وہاں رجوع کیجئے احادیث کی کتابوں میں رجوع کیجئے کیا یہ قصہ فلا نبی کا قصہ یا فلا نبی کا واقعہ فلا رسول کا واقعہ جب آپ کو قرآن میں نہیں ملا تو اب آپ کتب احادیث کی طرف رجوع کیجئے شاید وہاں آپ کو مل جائے اب آگے آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ تیسرا مصدر نبیوں اور رسولوں کے قصوں کی حقیقت کی معرفت کا جاننے کا اسرائیلی روایات ہیں اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے لیکن یاد رہے اسرائیلی روایات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تربی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اسرائیلی روایت اہل کتاب کی کوئی روایت قرآن و حدیث کی موافقت میں ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کی تائید قرآن و حدیث میں موجود ہے اگر قرآن و حدیث کے اندر اس کی مخالفت پائی جاتی ہے تو اسرائیلی روایات کو نہیں لیا جائے گا اس کو کنارے کر دیا جائے گا سائٹ کر دیا جائے گا لیکن مسئلہ اگر نہ تو قرآن و حدیث اسرائیلی روایت کی تصدیق میں ہے اور نہ ہی تقذیب میں ہے کہ اس کو جھٹلا رہی ہو ایسا بھی نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے یعنی قرآن و حدیث نے سکوت اختیار کیا ہوا ہے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے نہ تو تصدیق میں ہے اسرائیلی روایات کے اور نہ ہی تقذیم میں ہے تو ایسی صورت میں حدیث کو بیان تو کر دیا جائے گا یعنی اسرائیلی روایات کو بیان تو کیا جائے گا لیکن آپ اس پر سو فیصد یقین نہیں کر سکتے واللہ اعلم قصہ سرو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اذ قال یوسف لِعَبِهِ یَا عَبَتِي اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا عبتی اے میرے پیارے اباجان کیا اسلوب ہے قرآن مقدس کا کیا اسلوب ہے انبی علیہ السلام کا کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ رب العالمین نے یا عبتی یا عبی نہیں کہا اے میرے باپ اے میرے ابا یا عبتی تائے شفقت کے لیے استعمال کی گئی ہے یہاں پر اے میرے پیارے اباجان اِنِّي رَأَيْتُ اَحْدَ عَشَرَ كَوْكَبَا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سُورَجْ وَالْچَانْدَ کو دیکھا ہے رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ میں نے ان تیرہ چیزوں کو دیکھا ان تیرہ مخلوقات کو دیکھا کہ یہ مجھے سزدہ کر رہے ہیں میرے آگے جھک رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس وقت ان کی عمر دس برس کی تھی دس سال کی تھی قرآن کی اس آیت میں اور یوسف علیہ السلام کی قصے کی جو ابتداء ہوئی ہے اس میں جلدہ غور کیجئے آپ ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے اولاد کو نصیحت یہ دی گئی ہے کہ اگر اس کو اپنے والد اس سے گفتگو کرنا ہے تو نرم لہجے میں کرے پیار بھرے انداز میں کرے اسلوب اچھا ہونا چاہیے اپنے والد کا اپنے فادر کا اپنے پتہ کا نام لے کر کے گفتگو نہ کرے اولاد کا کیسا تعامل ہونا چاہیے والدین کے ساتھ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے اے ابباجان میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے اب بتائیے اگر کوئی بچہ اپنے والد سے کہے اے فلا ابن فلا اے فلا کے بیٹے فلا یعنی نام لے اس کا تو کس قدر ذلت اور رسوائی کی بات ہے اس باپ کے لیے بھی کہ اس نے تربیت نہیں دی اپنے بیٹوں کو اور ان بیٹوں کے لیے بھی کہ جو اس قدر گئے گزرے ہیں کہ وہ باپ کا صحیح طور پر احترام نہیں کر پاتے ہیں ایک اور بات ایک اور نصیحت سبق درس عبرت کہ جب گفتگو کی جائے والد کے سامنے تو وہ گفتگو نرمی کے ساتھ کی جانی چاہیے آواز پست ہو ہلکی آواز ہو آواز اونچی نہ ہو یہ بھی احترام موجود ہے ایک اور چیز کہ اگر آپ اپنے والد صاحب سے یا اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس چیز کا نام نہ لیں پہلے آپ اپنے والد کو پیار سے پکاریں اے ابو جان اے ابا جان اے پاپا جان اے امی جان اس کے بعد جو ضرورت ہے آپ اس کا ذکر کریں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انی رأیتو احدہ عشرہ کوقبہ یہ پہلا خواب ہے قصے کا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دس برس کی عمر میں یعنی بلوغت سے پہلے دیکھا اور نبیوں کے قصے یہ سچ ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اچھا سچا اور نیک خواب یہ نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے ایک جز ہے یوسف علیہ السلام نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا اور زہر سی بات ہے عمر ابھی پختہ نہیں ہے ابھی ذہن اور عقل پختہ نہیں ہے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے والد صاحب سے اس کو بیان کیا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں سے کو بیان نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جن کا نام راحیل تھا ان کا انتقال بن یامین کو جنم دینے کے بعد ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی بن یامین تھے اب جب خواب کا تذکرہ کر دیا خواب کیا ہے گیارہ ستارے دیکھیں ہیں اور اتفاق دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں یعنی یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کے اسرائیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان کی تین یا چار بیویاں تھی راحیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام یوسف جو بڑے تھے علیہ السلام اور دوسرے بنی آمین جو یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اببہ جان گیارہ ستارے دیکھے ہیں سورج دیکھا ہے چاند دیکھا ہے صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ روشن چیزیں یہ روشن مخلوقات جو پوری کائنات کو روشن کرتی ہیں جو اندھیرے کو چھاٹتی ہیں دور کرتی ہیں ظلمت و تاریکی کے پردوں کو ختم کر دیتی ہیں ان تیرہ مخلوقات کو میں نے دیکھا کہ مجھے سزدہ کر رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے گیارہ ستارے کون ہیں گیارہ بھائی سورج اور چاند کون ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں رئیس المفسرین ہیں ان کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ سورج شمس سے مراد ابو یاقوب علیہ السلام والقمر اور قمر یعنی چاند سے مراد یاقوب علیہ السلام کی بیوی یعنی یہ یوسف علیہ السلام کی ماں ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو ماں ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا اگر اس خواب کی جو تعبیر سامنے آئے گی تو وہ کس طرح آئے گی تو اہل علم اس تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی جو سوتیلی ماں تھی یعنی یاقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیویوں میں سے ایک تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے چل کر کے جب خواب کی تعبیر اللہ کو بیان کرنا ہوئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سزدہ کیا انشاءاللہ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے خیر خواب کا تذکرہ ہو گیا ایک بہت پیاری اور علمی گفتگو ہم آپ کے سامنے یہاں کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے بھائیوں کو ستارہ قرار دیا ہے بھائی یہ گھر کے تارے ہیں اور والد یہ گھر کا سورج ہے اور ماں یہ گھر کی چاندنی ہے اگر گھر کے اندر سورج چاند اور ستارے موجود ہیں تو گھر کے اندر روشنی رہے گی لیکن اگر گھر میں فساد پیدا ہو گیا بھائیوں کے درمیان والدین کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تو گھر گھر نہیں وہ فیملی فیملی نہیں وہ اسرا اسرا نہیں دہا بلکہ وہ گھر ٹوٹ چکا ہے بکھر چکا ہے اور اس گھر میں کبھی بھی روشنی نہیں آسکتی ہے ہمیشہ یاد رکھی زبردست تشمید یہ اللہ نے والد کو کہ وہ سورج ہے جس طرح سورج اپنی کرنوں سے زمین کو روشن کرتا ہے اسی طرح والد اپنی کرنوں سے اپنی سختی سے اپنی حرارت اور گرمی سے اپنے بچوں کو زندگی جینے کے آداب سکھلاتا ہے زندگی میں ترقی کرنے کے جو راستے ہیں جو طریقے ہیں جو منزلیں ہیں ان کو سکھلاتا ہے اور ماں چاندنی ہے جب تک گھر کے اندر ماں ہے چاند ہے تو گھر میں شفقت ہے نرمی ہے محبت ہے مودت ہے پیار ہے مسکراہت ہے تبسم ہے سب کچھ ہے لیکن اگر ماں نہیں ہے گھر کے اندر اللہ کی قسم وہ گھر ٹوٹا ہوا گھر دکھائی دیتا ہے کیا زبردت تشمیح اللہ نے دی ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ رب العالمین نے باپ کو سورج قرار دیا جو خواب دکھ لیا سورج کی شکل میں اور چاند کو ماں قرار دیا اللہ اکبر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں ماں اور باپ یہ گھر کے روشندان ہیں روشنی دیں گے آپ کو ناظرین چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم مزید گفتگو اسی قصے کے تعلق سے اپنے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہماری مدد کریں گے